بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاء وصلام على عبادہ الذین اصطفاء اما بعد عزیز طلبہ شرمال جامعی کا سبق نمبر 149 شروع کر رہے ہیں اس سبق کو المفعول فی حصے لے کر لبیان حکم کل واحد منہما تک پڑھیں گے المفعول فی مفعول فی کے بارے میں مسنن بے شروع کر رہے ہیں فرماتے ہیں المفعول فیہ هو ما فعلا فیہ فعل مفعول فی کہتے ہیں کہ جس میں کیا گیا ہو فعل ای حدث یعنی کام مذکور اور وہ فعل مذکور بھی ہو تضمنن چاہے تضمنن ہو فی زمن الفعل الملفوظ فعل ملفوظ کے زمن میں اوی المقدر یا فعل مقدر کے زمن میں او شبہ ہی یا شبہ بالفعل کے زمن میں کذالک ایسی طرح او مطابقتن یا مطابقتن ہو اذا کان العامل مذدرا کہ جب عامل مذدر ہو فقوله ما فعل فیہ فعل یہ جو قول ہیں شامل لأسماء الزمان والمکان کلیہا یہ شامل ہیں یہ اسماء زمان کو اور اسماء مکان سب کو فإنہو لا يخلو زمان او مکان کیونکہ خالی نہیں ہے زمان اور مکان ان اس بات سے ان یفعلا فیہما کہ اس میں کوئی کام کیا جائیں فعلن کوئی کام سواءن برابر ہیں ذکر الفعل اللذی کہ ذکر کیا جائیں وہ فعل فعل فیہما جو کیا گیا ہو ان دونوں میں او لا یا نا ذکر کیا جائیں وَقَوْلُهُ مَذْكُورُن اور مذْكُورُن کا جو قول ہیں خرجہ بھی نکل گئی اس کے ذریعے سے ماہو مثال لا يذکر فعلن کہ فعل مذْكُور نَهُ فُعِلَ فِيهِ جس میں وہ کیا گیا ہے نَحُ يَوْمُلْ جُمْعَتِ يَوْمُنْ طَيِّبُن فَإِنَّهُ وَإِنْكَانَ فُعِلَ فِيهِ فِعْلٌ لَا مَحَالَتَ کیونکہ اگرچہ اس میں کیا گیا ہے کوئی فعل یقینا لَاكِنَّهُ لَيْسَ بِمَذْكُورِن لیکن وہ مسکور نہیں ہیں وَلَاكِنْ بَقِيَا لیکن باقی ہیں مثلو یہ مثال شَهِدْتُ يَوْمَلْ جُمْعَتِ دَاخِلًا فِيهِ مَفُولْ فِي کی تاریف میں داخل ہیں فَإِنَّ يَوْمَلْ جُمْعَتِ کیونکہ يَوْمَلْ جُمْعَتِ جو ہیں يَزْدُقُ عَلَيهِ اس پر صادق آتی ہیں یہ بات اَنَّهُ فُعِلَ فِيهِ فَيْلٌ مَذْكُورٌ کہ جس میں کیا گیا ہو فعل مذکور فَإِنَّ شُهُودَ يَوْمِلْ جُمْعَتِ کیونکہ جمعہ کے دن شہود جو ہیں لَا يَقُنُوا نہیں ہوگا إِلَّا يَوْمَلْ جُمْعَتِ مَگر جمعہ کے دن فَلَوْ اُعْتُبِرَا فِي تاریفِ پس اگر اعتبار کیا جائیں تاریف میں قَيْدُ الْحَيْسِيَتِ حَيْسِيَتِ کی قَيْد کی آئی الْمَفْعُولُ فِيهِ یعنی مَفْعُولُ فِي مَنْ مَا فُعِلَ فِيهِ فِعْلٌ مَذْكُورٌ مِنْ حَيْسُ اِنَّهُ فُعِلَ فِيهِ فِعْلٌ مَذْكُورٌ کہ جس میں کیا گیا ہو فعل مذکور اس حیثیت سے کہ کیا گیا ہے اس میں فعل مذکور لَا خَرَجَ مِسْلُ هَازَ الْمِثَالِ تو نکل جائے گا یہ مثال مَنْهُ مَفْعُولُ فِي کی تاریف سے فَإِنَّا ذِكُرُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فِيهِ کیونکہ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فِيهِ مَفْعُولُ فِيهِ مَسْنِف مَفْعُولُ فِيهِ سفارہ ہو کر اب تیسرے منصوب مَفْعُولُ فِيهِ کو بیان کر رہے ہیں مَفْعُولُ فِيهِ هُوَ مَا فُعِلَ فِيهِ فَيْلٌ مَفْعُولُ فِي کا لغوی معنی مُسَنِف میں نہیں کیا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ معنی واضح تا مَفْعُولُ فِي کا مطلب ہوتا ہے لغوی معنی جس میں کیا گیا ہو تو اسطلاحی تعریف جو ہیں وہ مُسَنِف نے کیا ہے اسطلاحی تعریف یہ ہے کہ مَفْعُولُ فِي اُو زمان یا مکان کو کہتے ہیں جس میں فعل مذکور کیا گیا ہو جیسے سُمتُ یوم الجمعہ تھے کہ میں نے روزہ رکھا جمعہ کے دن تو یہ روزہ رکھنے والا فعل یہ جمعہ کے دن کیا گیا ہے تو یہ وہ زمان ہے جس میں فعل مذکور یعنی سوم کا فعل کیا گیا ہے اور جلستُ فِي المسجدِ یا جلستُ المسجد کہ میں مسجد میں بیٹا تو مسجد وہ مقام ہے وہ مکان ہے جس میں جلوس یعنی بیٹھنے کا فعل کیا گیا ہے المفول فِيهِ هُوَ مَا فُعِلَ فِيهِ فَعِلٌ اَيْحَدَسٌ شارحوں اَيْحَدَسٌ کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ مَا فُعِلَ فِيهِ فَعِلٌ مَدْكُورٌ میں فعل سے مراد فعل لغوی ہیں فعل اسطلاحی مراد نہیں ہے کیونکہ فعل اسطلاحی تین چیزوں کا نام ہے نمبر ایک مذرمانا نمبر دو نظبت الالفائل نمبر تین نظبت الالزمان اور فعل لغوی جو ہیں وہ مذرمانے کا نام ہے اس میں نظبت الالفائل نظبت الالزمان نہیں ہوتی اس وجہ سے شارح نے مَا فُعِلَ فِيهِ فَعِلٌ ان کے بعد حدث نکالا ہے کہ یہاں فعل لغوی مراد ہیں فعل اسطلاحی مراد نہیں ہے مَدْكُورٌ دوسری بات یہ ہے کہ تعریف میں فعل فیهِ فَعِلٌ مَدْكُورٌ کہا ہے کہ جو فعل کیا گیا ہو او ذکر بھی کیا گیا ہو کیونکہ جو فعل کیا گیا ہے صرف اس کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ مفول فی ہونے کے لئے اس کا مذکور ہونا بھی ضروری ہے اس لئے کہ کوئی زمان اور مکان ایسا نہیں ہے جس میں کوئی فعل نہ کیا گیا ہو بلکہ ہر زمان اور مکان میں کوئی نہ کوئی فعل ضرور کیا گیا ہوتا ہے لیکن ہر زمان اور ہر مکان کو مفول فی نہیں کہیں گے بلکہ اس کے مفول فی ہونے کے لئے ضروری ہے کہ فعل جو ہیں وہ مذکور ہوں فعل کا ذکر کیا گیا ہو اگر ہم اس کو ذکر کریں گے تو مفولفی ہوگا وگر نہ مفولفی نہیں ہوگا تَزَمُّنًا فِي ذِمْنِ الْفِعْلِ الْمَلْفُوزِ اَوِلْمُقَدَّرِ اَوْ شِبْحِهِ كَذَالِكَ یہاں سے شارہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مفولفی کے لئے ضروری ہے کہ جو فعل یعنی جو مذڑری معنی ہے وہ کیا گیا ہو وہ مذکور ہو اور مذکور عام ہے خازمنن ہو یا سراحتن ہو تَزَمُّنًا کا مطلب یہ ہے کہ سراحتن مذکور نہ ہو بلکہ ذِمْنًا مذکور ہو اور مطابقتن کا مطلب یہ ہے کہ سراحتن مذکور ہو ذِمْنًا مذکور نہ ہو تو مذکور ہونا ضروری ہے ذِمْنًا کا مطلب یہ ہے کہ ملفوظ کے ذِمَن میں موجود ہو جیسے سُمْتُ يَوْمَلْ جُمْعَاتِ کہ میں نے روزہ رکھا جمعہ کے دن تو یہاں پر سُمْتُ یہ تو فعل اسطلائی ہے فعل لغو بھی نہیں ہے لیکن سُمْتُ کے ذِمَن میں سَوْم موجود ہیں اور وہ ذِمْنًا مذکور ہیں کیونکہ ہماری فعل سے مراد فعل لغو بھی ہیں اسطلائی نہیں ہے اور یا مقدر کے ذِمَن میں موجود ہو جیسے کوئی سائل سوال کرتا ہے مطا سُمْتا کہ آپ نے روزہ کبرکا تو جواب والا کہتا ہے جواب دینے والا يَوْمَلْ جُمْعَاتِ تو یہاں پر فعل مذکور ہیں لیکن ملفوظ کے ذِمَن میں نہیں ہے بلکہ مقدر کے ذِمَن میں موجود ہیں اصل میں تھا سُمْتُ يَوْمَلْ جُمْعَاتِ کیونکہ جو چیز سوال میں مذکور ہو وہ جواب میں بھی مقدر ہوتی ہیں اس لئے جواب میں سُمْتُ مقدر ہیں اور اس کے ذِمَن میں سَوْمْ فِعِلْ لغوی ہیں جو کہ ہماری مراد ہیں یہ فِعِلْ لغوی مقدر کے ذِمَن میں مذکور ہیں نہ کہ ملفوظ کے ذِمَن میں فِی زِمْنِ فِعِلِ ملفوظِ کہ فِعِلْ ملفوظ کے ذِمَن میں اَوْلْ مُقَدْرِ یا فِعِلْ مُقَدْرِ کے ذِمَن میں اَوْ شِبْحِهِ کا ذَالِقَ یا شِبْحَبِ الْفِعِلْ کے ذِمَن میں اَوْ مُتَابَقَتًا اِذَا كَانَ الْعَامِلُ مَزْدَرًا یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ یا تو مفلفی کا فِعِلْ مُتَابَقَتًا مذکور ہوگا یعنی سراحتاً مذکور ہوگا لیکن یہ تب ہوگا کہ جب مفلفی کا عامل مزدر ہو جیسے آج ابنی جلوس کا امام الامیر ہے مجھے تعجب میں ڈالا تمہارے امیر کے سامنے بیٹھنے نے یعنی تمہیں امیر کے سامنے کڑا ہونا چاہیے تھا لیکن تم بیٹے تھے تو تمہارا بیٹھنا مجھے تعجب میں ڈال رہا ہے یہاں امام الامیر ظرف مکان ہیں اور اس میں جلوس کا فیل کیا گیا ہے جو سراحتاً مذکور ہیں اور جب مزدر سراحتاً نہ ہو تو کبھی فیل لغوی فی زیمن الملفوض ہوگا اور کبھی فی زیمن المقدر ہوگا اور وہ ملفوض یا تو فیل ہوگا جیسے اس کی مثال سمت یومل جمعتیں یا شبہ بالفیل ہوگا جیسے مطا کونتا سائمن کوئی سوال کرے تو جواب والا کہیں آنا سائمن یومل جمعتیں یہ شبہ بالفیل کی مثال ہیں او مطابقتاً کہ یہ فیل مذکور مطابقتاً ہوگا یعنی سراحتاً ہوگا اذا کان العامل مزدرن تو مطابقتاً تب ہوگا کہ جب عامل مزدر ہو فقوله ما فعل فی فعل شامل لأسماء الزمان والمکان کل لہا یہاں سے شارح تعریف میں جو قیود مذکور ہیں ان کے فوائد ذکر کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ مصنف کا قول ما فعل فی فعل زمان اور مکان کے تمام آسماء کو شامل ہے کیونکہ کوئی جگہ اور وقت ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی کام نہ کیا جاتا ہو لیکن مصنف نے جو مذکور کی قید لگائی ہیں اس سے وہ زمان اور مکان خارج ہو جائیں گے جن میں کام تو کیا گیا ہو لیکن وہ مذکور نہ ہو اور مفول فی ہونے کے لئے صرف زمان یا مکان میں کام ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس فعل کا مذکور ہونا بھی ضروری ہے جیسے یوم الجمعاتے یومن طیبن کہ جمعہ کا دن اچھا دن ہے اس مثال میں یوم الجمعاتے اب جمعہ کے دن کوئی نہ کوئی فعل ضرور کیا گیا ہوگا لیکن اس سے ذکر نہیں کیا گیا بلکہ صرف جمعہ کا اچھا ہونا بیان کیا گیا ہے تو یوم الجمعاتے مضاف مضافلے مل کر مبتدہ اور یومن طیبن موصول صفت مل کر خبر ہیں اس کو مفول فی نہیں کہہ سکتے کیونکہ فعل مذکور نہیں ہے شاملن لأسماء الزمان والمکان کل لہا ما فعل فیہ فعلن کا قول جو ہیں یہ زمان اور مکان کے تمام اسما کو شامل ہے کیونکہ لا یخلو زمانن او مکانن کہ کوئی زمانہ اور کوئی مکان خالی نہیں ہیں ان اس بات سے ان یفعلا فیہما کہ کیا جائے اس میں ان دنوں میں فعلن کوئی فعل سوان برابر ہیں ذکر الفعل اللذی کے ذکر کیا جائیں وہ فعل فعلا فیہما جو کیا گیا ہو ان دنوں میں او لا یا نہ ذکر کیا جائیں وَقَوْلُهُ مَذْكُورٌ خَرَجَ بِهِ مَا لَا يُذْكَرُ فَعْلٌ فُعْلَ فِيهِ مذکورن کے قول کی وجہ سے نکل گئی وہ مثال کہ فعل مذکور نہ ہو جس میں وہ کیا گیا ہے جیسے یاو مُل جمعاتے یاو منطیبون فَإِنَّهُ وَإِنْكَانَ فُعْلَ فِيهِ فَعْلٌ لَا مَحَالَتًا کیونکہ اگرچہ اس میں کوئی فعل کیا گیا ہے یقیناً لیکن لیکن وہ مذکور نہیں ہیں اور مفول فی بننے کے لئے شرط ہیں کہ فعل مذکور بھی ہو تو یاو مُل جمعاتے مبتدا ہیں مزا مزا فعلیں مل کر او یاو منطیبون یہ موصول صفت مل کر خبر ہیں ولیکن بقیہ مثل و شہد تو یاو مل جمعاتے داخلن فی ہے یہاں سے علامہ جامی رحمہ مولا ایک سوال اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں سوال ہوتا ہے کہ مفول فی کی تعریف دو خولے غیر سے مانع نہیں اس لئے کہ یہ اس یاو مل جمعاتے پر بھی صادق آتی ہیں جو شہد تو یاو مل جمعاتے میں واقع ہیں کیونکہ اس پر یہ بات صادق آتی ہیں کہ اس کے اندر فعل مذکور کیا گیا ہے اس لئے کہ فعل شہود اور حضور جمعہ کے دن ہی کے اندر ہوتا ہے حالانکہ مثال مذکور میں یاو مل جمعاتے مفول فی نہیں ہیں بلکہ مفول بھی ہی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے جو فلو او عطبیرہ سے دیا گیا ہے کہ تعریف میں حیثیت کی قید ملحوظ ہے یعنی مفول فی وہ اسم ہے کہ جس میں فعل مذکور کیا گیا ہو اس حیثیت سے کہ اس کے اندر فعل مذکور کیا گیا ہے اب یہ تعریف whenever شہد تو یاو مل جمعاتے پر صادق نہیں آئے گی اس لئے کہ یاو مل جمعاتے کا ذکر اس حیثیت سے نہیں ہے کہ اس کے اندر فعل مذکور کیا گیا ہے بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ فعل مذکور اس پر واقع ہوا ہے لیکن باقی ہیں اس میں یہ مثال شہد تو یوم الجمعہ تے داخل انفی ہیں کہ یہ مفور فی کی تعریف میں داخل ہیں کیونکہ یوم الجمعہ تے جو ہیں یزدقو آلہ صادق آتی ہیں کہ کیا گیا ہو اس میں فعل مذکور کیونکہ جمعہ کے دن کا شہود جو ہیں وہ جمعہ کے دن ہی ہوگا فلو اعتبرا فی تعریف تو کیسے نکالیں گے شہد تو یوم الجمعہ تے کو پس اگر اعتبار کیا جائیں تعریف میں قائد الحیثیت حیثیت کی قائد کی یعنی تعریف یہ ہو جائیں المفعول فیہ ما فعل فیہ فعل مذکور من حیث انہو فعل فیہ فعل مذکور کہ مفعول فی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کیا گیا ہو فعل مذکور اس حیثیت سے کہ کیا گیا ہے اس میں فعل مذکور لا خرجہ مثل حاد المثال تو نکل جائے گی یہ مثال منہو مفعول فی کی تعریف سے فَإِنَّ ذِكْرَ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فِيهِ کیونکہ مثال مذکور میں یوم الجمعہ تے کا جو ذکر ہیں لئیسا من حیث اس حیثیت سے نہیں ہے انہو فعل فیہ فعل مذکور کہ فعل مذکور اس میں کیا گیا ہے بل من حیث انہو وقع علی فعل مذکور بلکہ اس حیثیت سے ہیں کہ فعل مذکور اس پر واقع ہیں وَلَا يَقْفَ عَلَى تَقْدِیرِ عَتِبَارِ قَيْدِ الْحَيثِيَتِ لَا حَاجَتَ لَا قَوْلِهِ مَذْكُورٌ یہاں سے شارح یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب مفلفی کی تعریف میں حیثیت کی قید ملحوظ ہیں تو پھر مذکور کی قید ضروری نہیں ہے کیونکہ مَا فُعِلَ فِيهِ فَعْلٌ مَذْكُورٌ مِنْ حَيثُ أَنَّهُ فُعِلَ فِيهِ فَعْلٌ مَذْكُورٌ کے بعد دوبارہ مذکور کے ذکر کی ضرورت باقی نہیں رہتی جیسے کہ اس کے وضاعت ابھی ہوئی ہے لیکن شارح واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہر قید احترازی نہیں ہوتی بلکہ کبھی قید توضیح کے لیے بھی لائی جاتی ہیں اور یہاں بھی مذکور کی قید اسی غرص کے لیے لائی گئی ہے تاکہ مفولفی کی تعریف مزید واضح ہو جائیں اس لئے مذکور کی قید لے آئے ہیں وَلَا يَخْفَ عَلَا تَقْدِيرِ اَعْتِبَارِ قَيْدِ الْحَيثِيَتِ اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ خیثیت کی قید کے اعتبار کی تقدیر پر لا حاجت کوئی حاجت نہیں ہے ہلا قول ہی مذکور ہوں مذکور ہوں کے قید کی طرف الا لزیادت تصویر المعرف ہے مگر اس لئے ذکر کیا ہے معرف کی تصویر کی زیادت کے لئے تاکہ معرف کی تصویر اور بھی واضح ہو جائیں قولو من زمانن او مکانن مصنف نے مفولفی کی تعریف میں جو مفوعل افیہ کہا ہے اس میں جو ماں ہیں وہ موصولہ ہیں یا موصوفہ ہیں اسی کو مصنف من زمانن اور مکانن سے بیان فرما رہے ہیں شارع فرماتے ہیں کہ من زمانن او مکانن یہ ماں موصولہ یا ماں موصوفہ کا بیان ہے اور اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ مفولفی کی دو قسم ہے نمبر ایک زمان نمبر دو مکان مصنف کا زمان اور مکان کہنا ان دونوں قسموں کے الگ الگ احکام بیان کرنے کے لئے بطور تمہید کے ہیں اور مصنف کے قول واشارت نصبی جو آگے آ رہا ہیں اس سے مفولفی کی دو قسم زمان اور مکان کے علاوہ کی طرف اشارہ ہیں یعنی ذکروفی اور تقدیروفی کے اعتبار سے بھی مفولفی کی اقسام ہیں اور مفولفی کے دو قسمیں ہیں نمبر ایک مفولفی زمانی نمبر دو مفولفی مکانی قولو من زمان او مکان بیان لمن موصولت والموصوفت یہ ما موصولہ یا ما موصوفہ کا بیان ہے اشارتاً الى قسم المفولفی ہے یہ مفولفی کے دو قسموں کی طرف اشارہ ہیں وہ تمہیداً اور تمہید بانتے ہوئے تمہید بیان کرتے ہوئے لِبَيَانِ حُکْمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ان دو میں سے ہر ایک کے حکم کی بیان کی آج ہم نے پڑھا ہیں المفعول فیہِ سَلِقَرْ لِبَيَانِ حُکْمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَقْوَالَيْكُمْ السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ